گلاب دیوی اسپتال کے داکٹرز کا منفرد آپریشن افغانستان سے آئے مریض کے پیپروں سے چار کلو پروٹین پاودر نکالنے کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس سوالے سے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد چودری دیوی اسپتال کے شعبہ انٹروینشنل پرمنالوجی کا عزاز ایک منفرد آپریشن کے ذریعے افغانستان سے آئے مریض کے پیپروں سے کئی کلو جو پروٹین پاودر کی شکل میں جبان تھی وہ نکال کر اس کو جو ہے نئی زندگی مل گئی ہے مزید اس منفرد آپریشن کی کیا تفصیلات ہیں ڈاکٹر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شعبہ انٹروینشنل پرمنالوجی گلاب دیوی اسپتال کے سر پر ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر یہ کیا آپریشن ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور یہ پاودر وہ بھی پیپروں میں وہ کہاں سے آیا ہے بہت بہت شکریہ زائد بھائی یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس کا کہ علاج اس کے علاوہ تقریبا نہیں ہے اس میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے ان لوگوں کے پیپروں کے اندر پاودر جمع ہو جاتا ہے اور وہ پاودر جمع ہونے کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتے وہ جب سانس نہیں لے سکتے تو آکسوجن پر ڈپینڈر کرتے ہیں مختلف لوگ اسے اسٹیرائیڈ سے ٹریٹ کرتے ہیں پھر وہ ٹریٹ نہیں ہوتا تو پیپرے اسے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مریض بھی کابل کا رہنے والا ہے افغانستان کا وہاں یہ سال علاج کرواتا رہا لیکن جب نہ ٹھیک ہوا آکسوجن پر ڈپینڈنڈ ہو گیا تو پھر اس نے پاکستان کا رخ کیا یہاں پر ہم نے انیسیزیا والوں کو دکھانے کے بعد اور ان کی ہیلپ کے ساتھ ہم نے اس مریض کو دھوکر اس کے پیپروں کے اندر 15 لٹر پانی کے ساتھ اس میں سے اس پاڈر کو نکالا ہے 20 لٹر پہ ڈالا گیا ایک لنگ کو دھویا ہم نے اور اس کو ایک پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے 5500 ایمل کر کے 8800 ایمل کر کے پانی ڈالا جاتا ہے پیپروں میں اور پھر اس کو شیک کیا جاتا ہے شیک کرنے کے بعد سکشن کے ذریعے اس پاڈروں کو نکالا گیا زبان میں پلمونری الویلور پروٹینوسس کہتے ہیں یا پیپ بھی کہا جاتا ہے وہ لوگ جو سینڈ بلاسٹنگ کا کام کرتے ہیں سلیکوسیس ہے جہاں پر پہار بہت کاتے جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر پاڈر یہ جمع ہو جاتا ہے کچھ انفیکشن کے بعد یہ پاڈر جمع ہو جاتا ہے کچھ کے بلڈ کے اندر ایسے سیز آ جاتے ہیں جن سے یہ پاڈر جمع ہو جاتا ہے 90% لوگ بالکل نارمل زندگی بسر کرتے ہیں 10% لوگوں میں 3 یا 4 سال کے بعد کچھ حد تک پاڈر آ سکتا ہے جس کو کہ ہم سیٹی سکین کر کے دیکھتے رہیں گے اگر دوبارہ آیا تو ہم اس کو صاف کر دیں گے لیکن اس کے کبھی امکان آتا ہے کہ یہ مریض بلکل ٹھیک رہے گا آنے والے دنوں میں یہ پیشنٹ جو ہے وہ آنے والے بھی جو ہے وہ زاہی چودری بہت شکریہ